آنا کلچر بازار کے اس نئے اپیسوڈ میں آج تذکرہ ہوگا لکنو کو کچھ محاوروں کا کچھ فریزیس کا اور لکنوی زبان کا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ ہمام کو سنانا چاہتے ہیں وہ کچھ محاوروں کے بعد 1990 ایک کانوی کی ہے ایک یوروپین خاتون تھی ایک لڑکی تھی جو اکثر لکنو آتی تھی اور مہینوں مہینوں اپنا وقت لکنو میں گزارتی تھی وہ لکنو ایروسٹری جاتی تھی اردو اکیڈمی کی لائبری جاتی تھی اور لکنو ایک نمائندہ گھرانوں میں جا کر خاصا وقت گزارتی تھی وجہ یہ تھی ان کا یہ کرنے کی کہ وہ اردو کے کسی ایسے موضوع پر ریسرچ کر رہی تھی جس کا براہراز تعلق لکنو سے تھا اور وہ مشہور افسانہ نگار اور اردو کی نوبل نگار مسرور جہاں صاحبہ کے آیا کرتے تھے ایک دن وہ مسرور جہاں صاحبہ کے آئیں اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں بہت زیادہ خوش تھیں اور انہوں نے ان سے گلے لگ کے کہا کہ ہمیں آج ہمارے دل کی کیفیت آپ نہ پوچھیں تو مسرور جہاں صاحبہ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے تمہارے دل کی کیفیت انہیں نے کہا آج ہم نے ایک ایسی چیز کھالی ہے کہ ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کونسی ان کا چیز تم نے کھالی انہوں نے کہا آج ہم نے شاہیر ٹکڑے کھالی ہے یعنی شاہیر ٹکڑا انہوں نے کھالیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے شاہیر ٹکڑوں کا ذکر اس قدر سنا ہے کہانیوں میں افسانوں میں اور باتچیت میں لیکن ہم نے کبھی کھایا نہیں تھا اور ہم آج غلام اس نے نقوی صاحب پکی صاحب تلکنوں میں ان کی آگئے تھے یعنی شن نقوی کے گھر وہ گئی تھی اور وہاں انہوں نے شاہیر ٹکڑا کھالیا تھا شاہیر ٹکڑا تو جو مغلی یا نورتھ انڈیا اور جو لوازمات ہیں اس کا ایک خاص جز ہے لیکن شاہیر ٹکڑے کی شروعات کیسے ہوئی اس پر ممکن ہے آپ کو علم ہو یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو قدیم وقت میں مصر میں کی گئی تھی ایجپ میں کہتے ہیں کہ وہاں کے کوئی سلطان تھے وہ کسی دن شکار پہ گئے اور شکار لمبا ہو گیا وہاں کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو انہوں نے وہاں پر جو کوئی موجود تھا لوگ کہتے ہیں ام علی ام علی نہیں بلکہ ام کہتے ہیں عربی میں ماں کو تو ام علی کوئی خاتون ہوں گی ان سے کہا کہ ہمارے لئے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو تو انہوں نے سوکھے ٹکڑوں کو روٹی کے جو موٹے موٹے سوکھے ٹکڑے تھے ان کو گھی میں تلا اس کے بعد اس کو بہت امدہ قسم کے دودھ میں اور زافران میں اور اس میں تھوڑی سی شکر یا اس زمانے میں جو ہوتا ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ ہنی اس کو انہوں نے اس میں ملا کے اور اس میں ڈبوکے اور اس اوپر سے ایک دودھ کی بہت ہی ٹھک لیئر لگا کے بادشاہ کو پیش کیا بادشاہ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد ایجپ میں یہ ایک ڈیزرٹ کی طرح سے رائش ہو گئے شاہی ٹکڑے ہوتے ہوتے یہ ہندوستان بھی آئے اور جب یہاں آئے تو یہ اسی طرح پکتے تھے روٹی کے ٹکڑوں پر لیکن بعد میں جب انگریز یہاں آئے اور مورڈن کانفیکشنری یہاں قائم ہوئی تو اس میں یہ ڈبل روٹی ملنے لگی بریڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو عرف عام میں ڈبل روٹی کہتے ہیں تو اس کو کاٹ کے اس کے بنائی جانے لگے شاہی ٹکڑوں کا یہ ایک کزن ہے جس کو کہتے ہیں ڈبل کا میٹھا وہ تو نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ڈبل روٹی سے بنتا ہوگا اس کی اس کا نام ڈبل کا میٹھا ہے وہ ہیتر آباد میں بہت مقبول اور بہت رائج ایک ڈیزرٹ ہے لکھنوں کا جو شاہی ٹکڑا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ میٹھا نہیں مناسبت کی مٹھاس ہونی چاہیے گداس ہونا چاہیے ہے اور اس میں خوشبو بھی خاص قسم کی ہونا چاہیے جو لکھنہ بھی خوشبو کھانے میں ڈالی جاتی ہے چاہیے ٹکڑا جو لوگ بنانا چاہتے ہیں یا جو لوگ پکانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہماری گزارش ہے کہ کبھی بھی تازی ڈبل روٹی کا آپ نہ بنائیں بلکہ باسی ڈبل روٹی کا بنائیں اور وہ بھی ڈبل روٹی وہ جو unsliced ہو بغیر کٹی بھی ڈبل روٹی آپ لائیں اور اس کو آپ موٹے موٹے پیسز کاٹ کے پھر اس کا بنائیں تو اس میں وہ گداس پنج جو ایک نرمی ہوتی ہے وہ اسی ڈبل روٹی میں پیدا ہو سکتی ہے ہم نے لکھناو کے کھانوں کے لیے ایک بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے ایک فائیو اسٹار ہوتل میں دلی میں وہاں سب کھانے بلکل ویسے ہی ملتے ہیں جیسے لکھناو کی بورچی پکاتے ہیں لیکن شاہی ٹکڑوں میں مات کھا جاتے ہیں وہ وہ پتلے شاہی ٹکڑے ہوتے ہیں وہ تو اسے کرسپی ہوتے ہیں شاہی ٹکڑا کدھی کرسپی نہیں ہوتا بلکہ گود گداس اور نرم ہوتا ہے اور اس پر بالائی کا ایک لیئر ہوتی ہے یعنی اس کی گارنیشنگ بالائی سے کی جاتی ہے جیسے شاہی ٹکڑا کھاناو کیا وہ یوروپین خاتون اس قدر ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ انہوں نے بہت اس کا ذکر سنا تھا آپ حضرات نے بھی دسترخان کا محضر کر سنا ہوگا جس کو عام فہم یعنی عرف عام میں ہم لوگ دسترخان کہتے ہیں لیکن آج آپ دیکھ بھی لیجئے ہمارے پیچھے جو لگا ہوا ہے یہ دسترخان ہے دسترخان اس قپڑے کو کہتے ہیں اس ٹیبل خلوت کو جس کو بچھا کر زمین کے فرش پر جب کھانا کھایا جاتا ہے اور دسترخان پر کھانا رکھنے وہ کہتے ہیں کھانا چننا کہتے ہیں دسترخان پورا چنہ ہوا ہے یعنی کھانا تیار ہے اب آپ لوگ آ کے اور اس کو نوش فرما سکتے ہیں عموماً دسترخان جو ہیں وہ اسی رنگ کے ہوتے ہیں یعنی زرد اور اس پر ایک چھاپے کا کام ہوتا ہے جو ہینڈ پرنٹ ہوتا ہے اور اس پر کچھ شیر بھی لکھے ہوتے ہیں میمان کی عزت میں ان کی توازوں میں اور یا کچھ اللہ کا شکر بھیجتے ہوئے کہ اس نے کھانے کی نعمت سے کھانے والے کو نوازا ہے اور خاص موقعوں کے لیے دسترخان نظر نیاز کے لیے ایسے ہی ہرے ہوتے ہیں اور خوشی کے موقعوں پر لال دسترخان یک کا بیس لال ہوتا ہے اور ان پر اس طرح کے پھولوں کی بھوٹے ہوتے ہیں وہ استعمال کیا ہے اس دسترخان پر جو شیر لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں خیر و برکت بڑھ گئی جب آپ کے آئے قدم بن گیا غربت قدابی رشکِ گلزارِ عرم اور دوسرا شیر نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے وہ یوں ہیں کر دیا ناچیز کو بھی سرفراز آپ پر کتنا کروں وہ کمہناز دسترخان اصل میں ایک ترکی لفظ ہے ترکی زمان کا لفظ ہے یہ بلوچی میں بھی ہوتا ہے بنگالی میں بھی دسترخان لفظ کا استعمال ہوتا ہے اردو میں تو ہوتے ہی ہے سندھی ہندھی کرگست زمان جو ہے کرگستان کی قضاقستان میں اور اسبیک اور پشتوں میں بھی دسترخان ہی کہا جاتا ہے دسترخان یوں تو عام کھانوں کے لیے ہوتا ہے روز مردہ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن خاص دعوتوں میں بھی یعنی جس پر فل میل لے کیا جاتا ہے فل ٹیبل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی دسترخانی کہتے ہیں اور بہت سے آج کل ریسٹورنٹس ہیں جن کا نام بھی دسترخانی ہزبہ وعدہ اب کچھ باتچیت لکھنو میں بولے جانے والے خاص محاوروں کی اور آج ذکر ہوگا ہم محاوروں کا جو انٹرپرسنل ریلیشنشپس کے سلسلے یا حوالے سے ہیں آپسی تعلقات کے حوالے سے اس میں ایک محاورہ ہم لوگ بہت بولتے ہیں درمیانہ روش یا درمیانہ روی اب اس کے معنی کیا ہے اس کو آپ اس مثال سے سمجھ جائیں گے اب یا تو یہ ہے کہ ہم آپ کے اتنے ایسے دوست ہیں کہ گرمیدہ ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے یہاں کھڑے میں ہیں گلے میں ہاتھ ڈالے میں ہیں باہیں ڈالے میں ہیں ہمارا نوالہ نہیں اٹھتا آپ کے بغیر اور یہاں اگر نظریں پھیری تو ایسے ہو گئے کیا معلوم ہوں کبھی تھے ہی نہیں تو یہ ایکسٹریم بیہیوئر ہو گیا اس لئے کہتے ہیں درمیانہ روی یا درمیانہ روش ہونی چاہیے یعنی ویسا رویہ ہو جو ہمیشہ آپ اس کو پائم رکھ سکتے ہو میڈل پات یا مدھمار جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں درمیانہ روی یا درمیانہ روش اسی سے ملتا جلتا جو ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے بہت لکھنو میں اسی سلسلے میں وہ ہے ٹکڑا توڑ کے ہاتھ میں دے دینا ٹکڑا توڑ کے ہاتھ میں دے دینا یعنی ایکسٹریم ایکسپیکٹڈ روڈ بیئیوی ہے یعنی ہم آپ سے بہت زیادہ فری ہیں آپ سے روز ملتے ہیں اور آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں ہم نے آپ سے پوچھا بھئی کیسے مزاج ہیں کیسے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ ہمیں بہت ہی ٹیرل ہی نظروں سے بہت ہی روکے تاثر سے چہرے پر ہم کو دیکھا اور کہا ٹھیک ہے اچھے ہیں اور کہا کہ ہاتھ اٹھا دیا تو اس کا مطلب ٹکڑا توڑ کے ہاتھ میں دے دیا ہے یعنی جیسے فقیر سے کہتا ہے کہ لو بھئی لو یہ ٹکڑا لو اور آگے بڑھو اس رویہ کو کہتے ہیں ٹکڑا توڑ کے ہاتھ میں دے دیا اس کے بعد ایک چیز اور انہی سلسلوں میں استعمال ہوتی ہوتی کنارہ کشی کنارہ کشی کے معنی ہوتے ہیں اپنے کو مجدھار سے ویڈراؤ کر لینے کے اب اس کی مثال کچھ یوں آپ سمجھئے اس کا استعمال بھی آپ کچھ یوں ہی کر سکتے ہیں کہ ہم کو کچھ سے بہت زیادہ محبت ہے رغبت ہے اور ہم ان سے اسی طرح مل رہے ہیں جیسے ہمیشہ ملتے تھے لیکن ان کے روائی ہے اور ان کے اٹیٹوڈ میں کچھ چینج ہو گیا تو ایک حد تک تو آدمی اس کو برداشت کرے گا لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آگیا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ لہذا کنارہ کشی کر لو اسی طرح سے ایک اور محابرہ ہے توتہ چشمی یا توتہ چشمی توتوں کا مزاج اور ان کا نیچر اور ان کی جو سیرت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے توتہ جو پیرٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہیرے موتی بھی کھلا دیجئے مگر ایک مرتبہ اگر وہ پنجرے سے نکلا اور اڑا تو پھر آپ کے واپس کبھی آپ کے پاس آئے گا نہیں اور آپ کو پہچانے گا نہیں ایسی نظریں پھیرتات ہوتا اس لیے جو لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں آپ سے ان کو کہتے ہیں توتہ چشمی یہی پر ہمیں ایک واقعہ آنا ہے بہت ہی دلچسپ ہے ہوا یوں کہ جب ملک آزاد ہوا تو جو عبد کے زمیدار تھے تعلقے دار تھے ان سب کو جو زمینیں تھیں وہ حکومت نے لے لیں اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ بانڈز لے دیئے گئے اگر بانڈز ہو ملے تو اس میں سب کے نام وغیرہ لکھے گئے دوستے تو سیتاپور میں ایک نماب صاحب تھا ان کا نام تھا نماب اسکری علی خان نیا نیا ہندی کا رواج شروع ہوا تھا نماب صاحب کو ہندی آتی نہیں تھی تو پٹواری نے ان کو اسکری علی خان کے بجائے تشتری علی خان رکھ دیا تشتری بنے سوسر انہوں نے جا کے اس پر نیچے دسخت کر دی نماب صاحب کو ہندی تو آتی نہیں تھی جو اپنے وکیل صاحب کو دکھایا تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اس میں تو آپ کا نام تشتری علی خان کا ہے تو انہوں نے کہا صاحب اس کو آپ درست کروا ہی ہے انہوں نے کہا درستی کی اپلیکیشن تھی بہت حالات خراب ہیں پتہ نہیں کیا ہوا آپ کے بانڈز ہیں وہی جنرٹ پر پڑھ جائیں لہٰذا ابھی آپ یہی کرتے رہی ہیں آپ سمجھئے کہ نواب صاحب تاہیار ریوینیو ریکارڈز میں اسکری علی خان کے بجائے تشتری علی خان بنے رہے ہیں اسی طرح سے لکھنوں میں کچھ نمابین تھے ان کے نام بڑے یونیک سے تھے وہ بڑا کچھ مسخراپن تھا وہ نام ہوا ایسے ایک نواب صاحب تھے وہ ذرا گاڑے رنگ کے تھے گاڑے کیا بہت زیادہ گاڑے رنگ کے تھے تو ان کا نام ہو گیا تھا نماب کا ہوا اور ایک صاحب تھے ان کا نام تھا اچھکو نواب اچھکو نواب اس لیے کہلاتے تھے وہ بھی گاڑے رنگ کے تھے کیونکہ ہارمونیاں بڑا اچھا بجاتے تھے کوئی ان کا شوق تھا صرف یہ اپنے ڈرائنگ روم کھول کے اس میں ہارمونیاں بجاتے تھے اور اپنے شانوں کو اسکاتے تھے بجاتے بجاتے اور کارنرمن ٹاپس بہتتے تھے تو ان کا نام لوگوں دن رکھ دیا تھا کچھ اکھ اکھ ایک بہت عجیب سا نام تھا جو ہم بچپن میں ہمارے صاحب آتے میں تھے ان کا نام تھا گھی نواب یہ آج تک تہنی ہو پایا کہ آخر ان کا نام گھی نواب کیوں تھا اگر یہ دریافت ہو سکا تو اگلے کسی اپیسوٹ میں ہم اس کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے کہ گھی نواب کیسے بنے ہم لوگوں کی لکھنہ ہوا زبان جو ہے وہ اس قدر لریکل ہے اس میں ایسی ریدم ہے کہ جو الفاظ بولے بھی جاتے ہیں ان میں بیشتر جو ہے وہ ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے اور بہت ہی ریفائنمنٹ کے ساتھ مسئلہ آپ کی شال میں کوئی تاگہ نکلا ہے کالین میں کوئی تاگہ نکلا ہے وہ تھوڑا سا کھلا ہوا کوئی پھولا سا ہے تو اس کو نہ تاگہ کہیں گے نہ دھاگہ کہیں گے نہ ریشہ کہیں گے اس کو کہیں گے پھوسڑا یہ ایک طریقہ ہے اس چیز کو کہنا پھوسڑا اسی طرح سے پھننا ہوتا ہے پھننا ہوتا ہے ٹیسل ٹائپ کے چھوٹا سا جو کنکوئے میں بھی لگایا جاتا ہے اور جو لوگ ترکی ٹوپی لگاتے تھے ہیتراباد میں بہت لگایا جاتی تھی علی کرنموسیو انیورسٹی بھی بھی ہوتی تھی اس پہ اوپر ٹیسل اوپر سے نکلتا تھا اس کو پھننا کہتے تھے اور دلہن کے پلنگ میں جو سیج مند باندھے جاتے ہیں اس میں بڑھ بڑھے ٹیسلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں فل ترو فل ترو کئی اپیسوٹ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا گلاوٹی کوابوں کا اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے یہ بات جانی چاہیے کہ لفظ گلاوٹی ہے یا گلاوٹی ہے لکھنو کے جو کواب ہوتے ہیں وہ گلاوٹی ہوتے ہیں اور اس کو یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گلاوٹ لگائی جاتی ہے یعنی قیمہ کو لاکر اس میں انجھیر کی یا کچھے پپیتے کی گلاوٹ لگائی جاتی ہے اور اپنے ہاں اتنا وہ گل جاتا ہے اس کی وجہ سے اس لیے اس کو کہتے ہیں گلاوٹ اور اسی سے نکلے گلاوٹی کواب کے بس ان کو آنچ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فوراں تیار ہو جاتی ہیں اس لیے گلاوٹی کہیں نہیں بڑے بڑے ہوتیز میں بھی لکھتے گلاوٹی ہیں گلاوٹی کوئی لفظ نہیں اس میں ہے گلاوٹی دسترخان سے ہی متعلق ایک محاورہ ہے جو لکھنو میں ایک ٹنز کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ٹانٹ کی طرح سے یعنی کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب تو فلاں صاحب کے دسترخان کی مکھی ہیں دسترخان سے مکھی ہونے سے مراد ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کے دسترخان پر کسی کی روٹیوں پر پلنا یعنی ان کے حالی موالی ہونا اور انہی کیا کھانا پینا اس کو کہتے ہیں دسترخان کی مکھی ہونا اور ابھی ایک صاحب ابھی لکھنو میں یہ محاورہ استعمال کر رہے تھے اپنے کسی پرانے مصاحب کے سلسلے میں کہ ہمارے دسترخان کی مکھیاں اور ہمیں پر بن منا رہی ہیں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اس ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کروائیں اپنے کمنٹس بھیجیں اور ان کو شیئر بھی کریں ایک گزارش آپ حضرات سے اور ہے کہ جو اکثر ہم آپ سے اردو کے کچھ عام فہم الفاظ کچھ محاورے وغیرہ جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ان کا آپ استعمال بھی ضرور کریں اور استعمال کرنے کے بعد ان کو کمنٹس میں لکھیں کہ آپ نے کس طرح اس کو استعمال کیا اور آپ اپنے آپ نے اپنی بھاشا کی جو باستو ہے اس میں اس کے کیسے اثرات جو ہیں ان کو محسوس کیا ہے اسی کے ساتھ اجازت اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آدھا